وحید مراد یہ سلمہ وحید کا ماننا ہے کہ ان کے شوہر ایک اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے تاہم وحید مراد کی موت ابھی تک ایک پہلی ہے چونکہ رات کو وہ اچھے بھلے اپنے قبلے میں سونے کے لیے گئے لیکن سب صویرے بیڈروم کے فرج سے ان کی لاش ملی ساملی رنگت میں مخبور نگاہیں اور خوش لباسی نے عالی تعلیم یافتہ وحید مراد کو اپنے دور کا سب سے مقبور فلمی ہیرو بنا دیا تھا اس پر قیامت دھا تھا ان کا ہیسٹائل تھا جس کو ملک بھر میں دیوانا وار نقل کیا جاتا تھا وحید مراد کو اس لیے وومن کلر بھی کہا جاتا تھا وہ جس لڑکی کی طرف آنکھ پھر کر دیکھ لیتے وہ آنکھیں جھپکنا بھول جاتی تھی وحید مراد نے ایک سو چوبیس فلموں میں کام کیا جو آج بھی لولی وڈ کا اصاصل ہے ان فلموں میں اولاد، دامن، ہیرہ اور پتھر، ارمان، جاگ اٹھا انسان دیور بھابی، دل میرا، دھڑکن تیری، اندلیب، نیند ہماری خواب تمہارے مستانا ماہی، تم سلامت رہو، خدا اور محبت اور آواز اور قلی شامل ہے وفات کے ستائیس سال بعد سن دوہزار دس میں وحید مراد کو تمغہ امتیاز سے نواد آ گیا وحید مراد کے والد نسار مراد کراچی میں کامیاب فلم ڈسٹیبیوٹر تھے سن انیس سو باسٹھ میں وحید نے کراچی یونیورسٹی سے ایم میں انگریزی کیا اور اس کے بعد والد کے کاروبار میں پوری طور پر شریک ہوتے ہوئے اپنی پہلی فلم اولاد کا آگاز کیا جس میں نیر سلطانہ اور درپن بھی شامل تھے لیکن ان کی اداکاری کے اصل جوہر تب کھل کر سامنے آئے جب ان کے دوست پرویز ملک امریکہ سے فلم سازی کا ڈپلوما لے کر لوٹے اور انہوں نے وحید مراد کے فلم ہیرہ اور پتھر کی ہدایتکاری کے فرائش سمحال لیے اس فلم میں وحید مراد نے ایک قدر گھاڑی والے کا کردار ادا کیا جو کہ زیبا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس فلم کو دوردست کامیابی حاصل ہوئی اور وحید مراد کو سن 1964 کے بہترین اداکار کا نگار ایوارڈ دیا گیا بعد میں وحید مراد پرویز ملک موسیقار سفیل رانا اور گیت نگار مسرور انور کی ایک ایسی ٹیم تیار ہو گئی جس نے انڈسٹری کو پی درپے کامیاب فلمیں دی پاکستان کی فلمی سنت میں سن 1960 اور سن 1970 کی دہائیوں کو بجاہ طور پر وحید مراد کا زمانہ قرار دیا جا سکتا ہے اگرچہ اس دور میں سنتوش، درپن، صدیر، اجاز حبیب اور بعد میں محمد علی اور ندیم نے بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے لیکن ان میں سے کوئی اداکار بھی وہ افثانوی حیثیتہ حاصل کر سکا جو وحید مراد کے حصے میں آئے وحید مراد کو نہ تو سٹوڈیو پہنچنے کے لیے کبھی بسوں اور رکشوں میں دھکے کھانے پڑے اور نہ ہی کام مانگنے کے لیے ڈریکٹروں اور پروڈیوسروں کے درب پر حاضری دینی پڑی وہ تو سونے کا چمچ بوں میں لے کر پیدا ہوئے تھے اور اپنے والد کی بدالت 20 برس کی عمر میں ہی فلموں کے تقسیمکار بن چکے تھے 23 برس کی عمر میں وہ ہیرو کی شہرت کا مزہ چک چکے تھے اور 28 سال کے عمر میں انہیں پاکستان کی پہلی پلیٹینم جوبلی فلم کے کہانیکار ہیرو اور پروڈیوسر ہونے کا عزاس مل چکا تھا وحید مراد کے عروج کی کہانی جتنے دلچسپ ہے ان کے زوال کا قصہ بھی اتنا ہی عبرتنگیز ہے وحید ان لوگوں میں سے تھے جن پر قسمت کی دیوی مہربان بھی بہت تیزی سے ہوئی اور نامہربان بھی چالیس برس کا ہوتے ہی ان کے سٹارڈم کا سہت ٹوٹنے لگا حالانکہ وہ ابھی بہت کچھ کر سکتے تھے زوال آنے کی کئی وجہات تھی ایک تو انہیں میدے کا السر ہوا اور لمبے علاج پر صحت اور جمع پونجی دونوں گوابت تھے دوسرا کچھ ساتھی خواتین فنکارہوں کے جانب سے بھی ان کے ساتھ کام سے انکار کیا جانے لگا اسی کی دہائی کا آگاز ان کے لیے ناخشکواریت لے کر آیا سن انیس سو اسی کا سورج تلو ہوا تو اس نے وحید مراد کو ایک ناکام مایوس پراغندہ فکر اور جھنجلائے ہوئے انسان کے روپ میں دیکھا فلم کیرن اور کلی وحید مراد کو اپنی زندگی میں ملنے والی آخری کامیابی تھی سن انیس سو اکاسی میں ریلیز ہونے والی اس فلم کے آگے پیچھے ان کی تین چار فلمیں فلاپ ہوئیں اگلے برس بھی ان کی کوئی فلم کامیابی حاصل نہ کر سکی فلمی اخباروں میں اب وحید مراد کے خلاف ان سب لوگوں نے اپنا غصہ اوگلنا شروع کر دیا تھا جو ان کے ساتھ ماضی میں کام کر چکے تھے اور ان سے نالان تھے وحید مراد کو اب محمد علی اور نظیم کی فلموں میں سائٹ رول ملنے لگے جنہوں نے بادل نخواستہ قبول تو کر لیے لیکن دل ہی دل میں قڑتے رہے ان دنوں نے ان کی شراب نوشی تفریح تباہ کی حدود سے نکل کر الکوہلیزم کے دائرے میں داخل ہوگے بعد ادن ستمبر سن 1983 میں لاہور میں راوی روڈ پر کار چلاتے ہوئے ان کا ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا جس سے ان کے چہرے پر شدید چوٹے آئیں وہ مہینوں ہسپتال میں رہے ان کا خوبصورت چہرہ پہلے کی طرح ترو تازہ اور دلکشنا رہا اور فلم کی بناوٹی دنیا نے ان سے مو موڑنا شروع کر دیا ملاد کے بعد بھی ہونٹ اور ایک آنک کے پپوٹے پر زخم کا نشان باقی رہ گیا جس کے لئے طبی ماہرین نے انہیں کاسمیٹک سرجری کا مشفرہ دیا 11 نومبر سن 1983 کو وحید مراد اپنے چھ سالہ بیٹے آدل مراد کو ساتھ لے کر کراچی چلے گئے ان کی اہلی سلمہ مراد اپنی بہن مریم عیسیٰ سے ملنے امریکہ گئی ہوئی تھی کراچی میں وحید کے دو فلیٹ تھے لیکن یہ ڈیفینس سوسائیٹی میں اپنے مو بولی بہن بگم امتاز ایوب کے گھر ٹھہرے 13 نومبر کو انہوں نے آدل کی سالگیرہ مر آئی اگلے دن میڈی اس ہسپتال میں پلاسٹک سجری کے لئے آپریشن کے لئے وقت لیا انہیں 24 نومبر کا کوئی وقت دیا گیا لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئے 23 نومبر کو نیند کے دران ان کی دل کے دھڑکن اچانک بند ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا